بسم اللہ الرحمن الرحیمی ایک نابد و ایک نستین خان صاحب سے ابھی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے جی آج شکر ہے ملاقات ہو گئی ہے تین دفعہ تو آکے یہی کہتے رہے کہ ہماری ملاقات نہیں ہو رہی اور آج انہوں نے چوتھی دفعہ ہماری ملاقات کروا دی ہے داری صرف یہی ہے جی کہ آکر باہر پریس ٹاک نہ کریں آج بھی اندر سے شور مچایا گیا جیسی صاحب نے مربانی کی اور انہوں نے بلا لیا لیکن دو گھنٹے ہمیں باہر کھڑا رکھا گیا دو گھنٹے کے بعد بتایا گیا کہ آپ آج جائیں خان صاحب نے اندر جتنے لوگ باہر کھڑے تھے میرے ساتھ موجود ہیں سمی بھائی اور میرے ساتھ موجود ہیں سانار صاحب سردار قدیر صاحب اور دیگر دو سارے موجود ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ گیٹ کیوپر شویف شہین صاحب تھے علی محمد خان صاحب تھے علی زفر صاحب تھے اور ہمارے دوست تھے نادیہ کھٹک تھی مختلف ہمارے لوگ تھے ان تمام لوگوں کی حوالے سے ہم نے جا کر بتایا تو خان صاحب نے خود جا کر روستم کیوپر جیج صاحب سے بات کی انہیں کہا کہ جناب کیوں نہیں علاو کیا جا رہا میرے وقلاء کو میرے لوگوں کو لیکن جیج صاحب نے جب بلایا وہاں پر جیل احکام کو تو جیل احکام نے آ کر جو ہے وہ یہی کہا کہ بندہ گیٹ کیوپر ہے نہیں یعنی کہ جھوٹ بولتے ہیں سماعت ختم ہونے کے بعد چار پانچ لوگوں کو بلایا گیا لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا اور میں آپ کے سامنے جو خان صاحب کے حوالے سے مختلف باتیں ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں جو خان صاحب نے میڈیا سے بات کی ہے وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے القادر ٹرسکیس کے حوالے سے بتاؤں کہ آج مزید کاروائی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی کراس اگزیمنیشن جو ہے وہ آج آخری گواہ کی اوپر ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا اس کی ریزن یہ ہے کہ لیڈنگ کونسلز نے جرنل ایڈجرمنٹ جو ہے وہ لی ہوئی تھی تو اس بنیاد کے اوپر آج سماعت جو ہے آگے بڑی جمرات تک ملتوی ہوئی ہے لیکن پرویز خٹکوں پرویز خٹک نے بیان دیا کہ میرے پاس جو ہے یعنی کہ وہ کابینہ میں جو بات کی گئی وہ جو شزاد اکبر تھے ان کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ لے کر آئے اسی طرح سے اگر بات کی جائے زبیدہ جلال کی تو اس نے کہا کہ گوڈ ویل کے اندر میں نے وہ سگنیچر کیے جو یہ الکادر ٹرس والا معاملہ انہوں نے کیس بنایا کہ وان نائنٹی میلین پاؤنڈ آئے اور آپ کے سامنے سمری ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تیسرا آزم خان آزم خان نے کہا کہ میں اس کابینہ کے اندر بیٹھا ہی نہیں تھا تو یعنی یہ جتنے گواہ پیش ہوئے ان تمام گواہوں کے جو جو اٹھا کر بھی لے گئے ان سے زبدستی بیان بھی دلوائے گئے لیکن کسی نے آ کر خان صاحب کے حوالے سے وہ جو ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا اس حوالے سے نہ وہ سٹیٹمنٹ دی جو ان کو قصور بنایا جا رہا تھا اور دوسرے نمبر پر کسی گواہ نے چتنے گواہ پیش ہوئے ایک روپے کبھی فانانشل بینیفٹ کا نہ خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ کس کے اندر اور نو میہ کی کیسز کے اندر پابندے سے حاصل ہیں اسی طرح بی بی صاحبی جو ہیں وہ صرف ایک کیس توشہ خانہ کی اس کے اندر پابندے سے حاصل ہیں توشہ خانہ کس کے اندر بھی گربتاری جو ڈالی گئی وہ غیر قانونی تھی وہ کس طرح سے غیر قانونی تھی کیونکہ جو انہوں نے جا کر درخواست دی تھی متلقہ کورٹ میں اور وہ بیز نہیں دی گئی تھی اور اسلام آباد آئی کورٹ میں چیز اصحاب عمر فاروق صاحب نے پانچ دفعہ کیس لگانے کے بعد اس کی اوپر سماعت نہیں کی تو میں اس طرح سے کہوں گا کہ یہ صرف رکھا اس لیے گیا تھا اس لیے گرفتاری کی گئے کہ ادھر سے بری ہوں اور ادھر سے گرفتار کر لیے جائے اور وہ انہوں نے جو ایک پلان بنایا ہوئا تھا اس کو ایگزیکیوٹ کیا لیکن اسلام آباد آئی کورٹ میں گئے ہم اس چیز کا افسوس کرتے ہیں کہ اسلام آباد آئی کورٹ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ غیر قانونی کام ہوئے اور اسے غیر قانونی قرار دینا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اچھا موسن نکوی خان صاحب نے موسن نکوی کے حوالے سے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی جو ٹیم ہاری ہے اس کے ہارنے کی وجہ ہی ہے کہ موسن نکوی کو بٹھایا کے اوپر انہوں نے کہا کہ موسن نکوی کی کیا کریڈبلٹی ہے موسن نکوی کی کیا کوالیفیکیشن ہے کس طرف سے وہ آیا ہے نمبر بار انہوں نے کہا کہ اس کی بیوی کی جو نام آیا ہے دوبئی لیس کے اندر آیا انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر جس طرح ظلم کیا موسن نکوی نے کیا انہوں نے کہا کہ گندم سکیڈل کے اندر اس کا نام ہر جگہ کے اوپر اس کا نام ہے اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ اسے انٹیویر منسٹر بھی بنایا گیا ہے اور ساتھ میں اسے چارج لگایا گیا ہے انہوں نے کہا ہے بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ جو ہاری ہے اسے پاکستان کی جو ٹیم ہاری ہے انہوں نے گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہو کہا ہے کہ اس کا جو سربراہ لگایا گیا ہے وہ موسن نکوی کی وجہ سے ہاری ہے کیونکہ جب آپ کرپ لوگوں کو نائل لوگوں کو اور سفارشی لوگوں کو کسی کے بجوائے کے لوگوں کو لگائیں گے تو پھر یہ ریزیلٹ آئے گا اچھا اس کے علاوہ خان صاحب نے جو بات کی ہے پولیس کے جو شہدہ یہ پچھلے دنوں بارہ لوگ پولیس کے شہید ہوئے ہیں اس پر بھی گہری گنجش کا دکھ کا اظہار کیا ہے کیونکہ دیکھیں جب آپ اپنے ادارے کے لوگوں کو پولیس والوں کو ان کو صرف آپ یہ ٹاسک دیں گے کہ آپ نے چادر چار دواری کا تقدس پاعمال کرنا ہے آپ نے پی ٹی آئی سے چھنڈے چھینے ہیں آپ نے یہ جھوٹے مقدمات درج کرنے ہیں تو دیفنیلٹی ان کی انرجی اس طرف ہوگی تو اس پر بھی گہری تشویش کا انہوں نے اظہار کیا کہ یہ بڑا خوصناک صورتحال ہے اچھا وٹس ایپ جو میسج ہیں یہ جو مختلف بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ نے کوئی پیغام بیجا رہو حسن صاحب کو اور وہ پھر بڑے یہ ایک ہائپ کریئٹ کی گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بشرا بی بی صاحبہ سے پوچھا کہ اس طرح کی بات کوئی آپ کا پیغام گیا انہوں نے کہا ہے بلکل یہ جھوٹ ہے کوئی میری اس طرح کا کوئی پیغام نہیں گیا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جس وقت میں باہر تھی تو خان صاحب کا اگر کوئی پیغام ہوتا تھا تو وہ شبلی فراز یا عمر عیوب صاحب جو ہیں ان کو میں دیتی تھی اس کے علاوہ تو میری کسی سے اس طرح کی بات ہی نہیں ہوتی تھی خاص طور پر پیغاموں کے حوالے سے تو لہٰذا یہ جھوٹا پراپوگنڈا اس لیے کیا جاتا ہے تاں کہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے جو ساری ظلم جبر کیا جا رہا ہے جو ملک کے اندر صورتحال ہے سیٹے نہ دینا اس سے پہلے جو ہے وہ ساری کاروائیاں کیسز نو میں ہی سارا تو انہوں نے کہا کہ اس چیز سے لوگوں کو ڈائی ورٹ کرنے کے لیے سارا کیا جاتا ہے اچھا پھر خان صاحب نے کہا کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ذرا بھی نون لی کو ہلکہ سا بھی یہ شک پڑتا ہے کہ کہیں ان کی بات چل رہی ہے تو وہ فوراں ہی نو مئی کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں نو مئی کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے دوسرا ذکر کیا نواز شریف کا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے جو بیگ ہے نا وہ پیک کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف جو ہے نا واپس لٹوں گا تو جو جو دو ٹھک الفاظ میں خان صاحب نے باتی کی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اجا پھر جو اڈیالہ جیل کے اندر افسران کا تبادلہ کیا گیا ہے مختلف لوگ ٹرانسفر کی گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر سورتیال اس وقت یہ آ چکی ہے کہ جہاں پر میرا سیل ہے نا وہاں پر فور ایزمپل انہوں نے کوئی گارڈ وغیرہ کھڑا کی ہوئے نزدیک انہوں نے کہا اسے بھی وہ بیچارہ ڈر کے وہ دو سو فٹ دور کھڑا ہوتا ہے وہ میرے نزدیک تک نہیں آتا یعنی کہ اتنا ڈرہ دیا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا بات کرنی ہے ان کو کس چیز کا خوف ہے اور انہوں نے گیری تشویش کا اظہار کرتے ہو یہ کہا کہ اچانک سے یہ ٹرانسفر کرنا اگر مجھے کچھ ہوتا ہے جیل کا سٹڈی کے اندر اگر مجھے میری جان کو کچھ یا کوئی چیز بھی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جو اس اڈیالا جیل کو کنٹرول کر رہے ہیں جو پیچھے سے کنٹرول کروا رہے ہیں یا کنٹرول کروانے والوں کا جو سر برا ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی خان صاحب نے کہا کہ وہ زمدار ہوگا وہ زمدار ہوگا آج انہوں نے یہ میڈیا سے بھی بات کی اچھا پھر خان صاحب نے کہا اچھا میں نے یہ کورڈ میں اس لیے بات کی ہے کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ آپ نا کورڈ میں بات کرنا اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ڈریکٹری نام لیتے ہو تو پھر تو یہ چینل والے چلاتے نہیں ہیں لہٰذا میسج بھی پہنچ جائے اور پتہ بھی چل جائے تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ خان صاحب نے یہ اتشویش گذار کیا اچھا پھر جو خان صاحب نے کہا ہے کہ بزدل آدمی ہوتا ہے اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے بزدل آدمی کبھی لیٹر نہیں بن سکتا خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیشہ دلیر لوگ جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں بزدل آدمی بزدل زندگی سے خان صاحب نے کہا ہے کہ موت بہتر ہے تو بزدل آدمی جو ہے وہ زندگی میں کبھی مراد نہیں پاسکتا وہ کبھی ٹیم لیٹر نہیں بن سکتا وہ کبھی کپتان نہیں بن سکتا پھر خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو اس وقت ملک کے اندر لا قانونیت ہے اور آخر میں میں جلسہ اور علی امین کی ملاقات کا آپ کو باتھاؤں گا یہ جو ملک کے اندر لا قانونیت ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ ملک کے اندر معاشی استقام اس وقت آ سکتا ہے جب آپ کے ملک کے اندر قانون کی بالا دستی ہو جب چور ڈاکو نافذ کیے جائیں انہوں نے کہا کہ ملک سے ہزاروں کی داداد نہیں لاکھوں کی داداد میں لوگ باہر انویسمنٹ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ملک کے اندر قانون نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو اگلا بجٹ آنے والا ہے دوہزار پچیس میں اس میں مزید مہنگائی بڑھنے والی ہے خان صاحب نے اندیا دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اپنا ریونیوں اپنی انکم تو بڑھا نہیں رہے یہ صرف کرزے لے رہے ہیں کرزے لینے سے ملک آگے نہیں پڑھ سکتا اور علی امین گھنپور صاحب کی ملاقات ہے آج آج بڑے اہم فیصلے جو ہیں مزید ہوں گے ہماری ڈسکیشن ہوئی ہے آٹھ تاریخ کو ایک اعلان ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں کہ آٹھ تاریخ کو یہ جلسہ ہر صورت ہوگا خان صاحب نے آج بھی ذکر کیا ہے کہ فام سنتالیس والوں کی نہ مجھے کوئی کال آئی ہے اور نہ میں فام سنتالیس والوں سے بات کرنا گوارہ کرتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ میرا یہ میرے ساتھ منصوب کرنا کہ فام سنتالیس والوں نے کوئی مجھے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے کہا میں کیوں فام سنتالیس والوں سے رابطہ کروں گا میں کیوں ان سے بات کروں گا اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈیل کرنی ہوتی تو میں نو مہی سے پہلے ہی کر جاتا میں کبھی نہ جھکوں گا نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا اور آخری میں میں سے یہ دینا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو جو کہ خان صاحب نے بھی مجھے واضح طور پر کہا جتنے لوگ ادھر موجود تھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ دیجئے گا جلسے کے حوالے سے کیونکہ یہ جلسہ پاکستان طریقہ نصاف نے نوز کیا ہے اگر آپ نے کوئی افیار دینی ہے تو طریقہ نصاف کے اوپر کیجئے اور ہم واضح موقف رکھتے ہیں کہ آٹھ ساری کو جو مرضی ہے ہو جائے جلسہ ہر صورت ہوگا اور پورے پاکستان سے تمام لوگوں کو تمام ورکرز کو تمام جتنے میرے سننے والے تمام اس پاکستان کے چانے والے ان تمام لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے برپور انداز سے شرکت کرنی ہے جلسہ ہر صورت ہونے جا رہا ہے آٹھ تاریخ کو پاکستان کی حصی کا سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا اور کوئی یہ ذہن میں رکھے کہ این موقع کیو پر پھر جلسہ کینسل کیا جائے گا تو میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آٹھ تاریخ کو این موقع کیو پر کسی صورت جلسہ کینسل نہیں ہوگا دنکے کی چوٹ کیو پر جلسہ کریں گے ہمیں انہوں نے اجازت خود دیئی ہے اگر یہ اجازت اس موقع کیو پر کیونکہ آج ذکر ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایک دفعہ پھر نہ کینسل کر دیں اگر یہ دوبارہ ایسی حرکت کریں کہ انہوں نے سی کینسل کریں تو ہم نے پھر بھی جلسہ رسولت کرنا ہے اور انشاءاللہ کرنا ہے بہت شکریہ پاکستان